بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہاثر رسوخ کا استعمال کر رہی ہیں بیان میں کہا گیا تھا کہ چین صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ منتحیب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا جبکہ روس ڈیموکریٹ امید وار جو بائیڈن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یاد رہے کہ انٹیلیجن سربراہو نے روس پر دو ہزار سولہ کی تحابات میں مدالج کرنے کا الزام لگایا تھا ان کا کہنا ہے کہ روس صدر ٹرمپ کی مہم کو فروغ دینے میں مدد کرنا چاہتا تھا جس میں آن لائن گمراہ کون اطلاعات پھلانا بھی شامل ہے جبکہ روس نے ان الزامات کی تدید کی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ دو ہزار سولہ میں کیا ہوا تھا اور امریکی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کیا کہا گیا ہے تو اس ویڈیو کا اہر تک ضرور دیکھئے گا متعدد امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور رہدے داروں نے یہ نتیجہ احفظ کیا تھا کہ روس نے دو ہزار سولہ کے صدار کی انتحابات کو متاثر کرنے میں مدد کی تھی ایف بی آئی کے سابق ڈیریکٹر جو اس الیکشن کی تحقیقات کے لیے حسوسی مشیر کے طور پر مقرر تھے انہوں نے یہ ثابت نہیں کیا کہ صدر ٹرمپ ان کوششوں میں شامل تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی ریپورٹ کے ذریعے صدر کو ان انظامات سے مبراہ بھی نہیں کیا جا سکتا ایف بی آئی کے سابق ڈیریکٹر کی تحقیقات کے نتیجہ میں لگنے والے الزامات کے تحت ٹرمپ کی انتحابی مہین میں شامل متعدد لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا تھا قومی اسلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن جن پر اسی حکومت کے عہدے داروں سے روابط کے بارے میں جھوٹ بولنے کا الزام تھا ان کے حلاف الزامات جلائی میں ہتم کر دئیے گئے ایک اپیل عدالت اس مہینے کے آخر میں اس مقدمے پر دوبارہ سمات کرے گی جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پرانے ساتھی اور سابق مشیر روجر سٹون پر امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے سن دوہزار سولہ میں صدر ٹرمپ کے صدارتی مہین میں روس کی مداحلت کے سلسلے میں ہونے والے تحقیقات کے دوران کانگریف سے جھوٹ بولنے، کاربائی میں مداحلت ڈالنے اور گواہان پر دباؤ ڈالنے کے الزامات ثابت ہوئے تھے ایک پریس کانفیس میں جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے انتہابی مداحلت سے متعلق حبروں کے بارے میں کیا اقدامات کیے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے یہ اعلان صدر ٹرمپ کی جانب سے میل یا پوسٹل بیلٹ کے حطرات کے بارے میں کیے گئے دعوے کے دوران آیا ہے انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ تاریخ کا سب سے زیادہ گلت اور جالی الیکشن روکنے کے لیے ووٹنگ میں تحیر کی جائے جس پر ان کے اپنی ہی پارٹی تک کی راکان کا شدید رد امن سامنے آیا ہے اس میں ڈیموکریٹ قانون سازوں کی جانب سے بھی شکایات کی گئی ہیں کہ امریکی خوفیہ جنسیاں اس سال ہونے والی ووٹنگ میں گیر ملکی مداحلت کے بارے میں عوام کو معلومات جاری نہیں کر رہی ہیں ریپبلیکن صدر ٹرمپ دوسری بار صدارتی الیکشن میں کامیابی کے ہوا ہاں ہیں جبکہ ان کے مد مقابل ڈیموکریٹ امیدوار اور سابق نائب صدر جو بائیڈن ہیں نیشنل کونٹر انٹیلیجنس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کچھ ممالک رائے دہنگان کی ترجیحات پر اثر انداز ہونے امریکی پالیسیوں کو تبدیل کرنے ملک میں احتلافات پیدا کرنے اور ہمارے جمہوری عمل پر امریکی عوام کے اعتماد کو حتم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے محالفین کے لئے ووٹنگ کے نتائج میں بڑے پیمانے پر مداخلت کرنا یا ان میں جوڑ توڑ کرنا مشکل ہوگا ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے ممالک میں اس بات میں دلچسپی ہے کہ امریکی صدارتی الیکشن کون جیتے گا اور اس حوالے سے ان کی پسند اور ناپسند بھی ہے لیکن وہ بنیادی طور پر چین، روس اور ایران کے بارے میں فکر مند ہیں ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ صدار ٹرمپ یہ الیکشن نہ جیتے ہیں اس لئے الیکشن سے پہلے اپنا اثر و رسوح بڑھا رہا ہے ادھر روس، جو بائیڈن اور روس محالف اسٹیبلشمنٹ سمجھے جانے والے دیگر اراکین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکی کاؤنٹر انٹیلیجنز کے سربراہ نے مزید کہا کہ روس جیسے ممالک، سوشل میڈیا اور روسی ٹیلیویزن پر صدار ٹرمپ کی امیدواری کو بھی فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران امریکی جمہوری اداروں کو کمزور کرنے صدار ٹرمپ کی بیہ کنی اور ووڈ سے پہلے ملک کو تقسیم کرنے کے لیے آن لین گلت معلومات اور امریکی محالف مواد پھیلا رہا ہے ایران اس لئے ایسی کوششیں کر رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر صدار ٹرمپ دوبارہ منتحب ہوئے تو ایران پر امریکی دباؤ برقرار رہے گا ٹریس کانفیس میں صدار ٹرمپ نے کہا کہ روس اس سال کے انتہابات میں مدالت کی کوشش کر سکتا ہے لیکن اس حیال کو مستد کر دیا کہ روس غالباً دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کرنے میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ روس جس آخری شخص کو عہدے پر دیکھنا چاہتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ روس پر ان سے زیادہ کسی اور نے کبھی سختی نہیں کی انہوں نے مزید کہا تھا کہ اگر میں انتہابات ہار جاتا ہوں تو چین کو ہوشی ہوگی اور یہ بھی الزام لگایا کہ اگر جو بیڈن انتہاب جیت گئے تو وہ ہمارے ملک پر قابل ہو جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو فوشل میڈیا پر زیادہ زیادہ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں تحام ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے لئے